اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو سیشن نائن سیشن ٹین آپ لوگ کے پاس کوئی بھی سوال ہو ریلیٹڈ ویڈیو ایڈیٹنگ یا گرافک ڈیزائننگ یا آن لائن ارننگ کیسے کرتے ہیں پلیس آپ لوگ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں میں روزانہ شام چار وجہ لائف آتا ہوں آپ لوگ مجھ سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں ریلیٹڈ گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ پلیس آپ لوگ سوال کریں تاکہ میں آپ لوگ کے سوال دے سکوں اور آگے بڑھ سکوں ابھی جتنے بھی لوگ انڈرویڈ یوز کر رہے ہیں یا گوگل کیبورڈ یوز کر رہے ہیں گوگل کیبورڈ کوئی بھی کیبورڈ یوز کر رہے ہیں اس میں آپ گوگل کیبورڈ اسٹال کریں اس کے تھروں جو ہے آپ اردو ایزیلی جو ہے بول کر آپ جو ہے ٹائپ کر سکتے ہیں اور کہیں بھی بھی ٹائپ کر سکتے ہیں پہلے جو ہے ہمیں بہت مسئلہ ہوتا تھا ایڈیٹنگ کے دوران کہ جو ہے ہمیں اردو پہلے ان پیج میں لکھنا پڑتا تھا ان پیج سے پھر ہمیں سونی ویگاس پہ فوٹشاپ پہ لانا پڑتا تھا اس کو پینجی کرنے کے لئے پھر اس کے بعد ہمیں سونی ویگاس یا کوئی بھی سوففر پہ لانے کے لئے ہمیں اردو کو بہت مشکل ہوتی تھی لیکن اب جو ہے ہم ایزیلی جو ہے وہ ہم ڈاکس پہ یا کسی نوٹ پیٹ پہ جو ہے لکھ کر جو ہے ہم ایزیلی جو ہے اس کو ہم کہیں پہ بھی کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ گوگل کا بہت بڑا فائدہ ہو گیا جس سے ہم جو ہے بول کر ایزیلی جو ہے اردو لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اسپیلنگ مسٹیک بھی جاتی ہے تو اب اسپیلنگ مسٹیک بھی نہیں ہوگی اور اس پہ ایک اور چیز دیکھا ہے میں نے کہ جو بھی ہم اسپیلنگ اردو کے سپیلنگ ہم غلط لکھتے ہیں ویسی ہے دشنری کی طرح جو ہے اس میں اگر اس میں غلط لکھا ہوا آیاتا ہے یا کوئی نیو آیاتا ہے تو وہ ایڈ کا اپشن بولتا ہے اگر صحیح ہے جملہ تو آپ اس کو دشنری میں ایڈ کر لیں یا اگر وہ دشنری میں موجود ہے اور آپ نے کوئی غلط لکھا ہے تو اس پہ بھی ریٹ کا نشان آیاتا ہے السلام علیکم ڈاکٹر رانا صاحب اقبال ٹرینر ڈاکٹر رانا ہم کس قسم کا یوٹیوب کا چینل بنائیں ڈاکٹر رانا صاحب آپ کل میرے خلصے آپ تھے آپ نے بتایا تھا کہ مجھے یاد نہیں آپ نے پتہ نہیں کیا ٹاپک بولتا تھا اس کے اوپر آپ بنائیں جو بھی آپ کا انٹرس ہو اس سے ریلیٹیڈ آپ چینل بنائیں چینل آپ جو بھی چینل بنائیں سب سے پہلے ریلیٹیڈ ہے تاکہ جو بھی آپ چینل میں وزیٹ کریں کور فوٹو اور پروفائل دیکھ سبسکرائب کا بٹن دبا دے یوٹیوب کے چینل بنائتے وقت یہ ضرور یاد رکھئے گیا کہ اس کے اندر ڈسکرپشن اور اس کا نام صحیح ڈالنا ہے تاکہ جو ہے جب بھی گوگل سبسکرائب ہو جائیں گے تو آپ کا یو ارل کا آپ کا ہے اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کا نام آجاتا ہے یا کوئی بھی جو بھی آپ نے ویڈیو بنائی ہو ہے اس کے آگے آپ کا نام لکھ ہے تو آپ کی ویڈیو آجاتی سب سے تین ٹپس دوں گا ویڈیو آڈیٹنگ سے آج کلیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو فوٹیج دیکھنا ہے کہ آپ کیسا یوز کر رہے ہیں فوٹیج آپ کا سب سے مہین ہے کہ فوٹیج ہو یا رکھنا ہے کہ آپ کو بنانا کیا ہے وہ پہلے آپ جو ہے وہ ڈیزائن کر رکھ لیں مجھے پہلے یہ کرنا ہے پھر اس کے بعد کرنا ہے ٹھرٹ یہ ہے کہ ٹائٹل آپ کو خوبصورت سا بنانا ہے ٹائٹل بیسٹ ہوگا میں بار بار یہ ٹائٹل پہ زور دیتا ہوں اگر ٹائٹل اچھا ہوگا تو آپ کی ویڈیو بہترین ہو جائے گی اور ایک اور چیز موسیق سرچ کریں گے تو وہ بہت ساری چینل آپ مل جائیں گی جو کہ آپ فری میں آپ دے دیتے ہیں وہ میزک کر سکتے ہیں اور جو ہے اور اگر آپ اپنی وائس ڈال لیں تو وائس ڈال دے وقت اپنے جو بھی آپ وائس ریکارڈ کر رہے ہیں تو وائس کا میں بہت ساری ویڈیو میں دیکھے کہ وائس ان کے صحیح ہی ہوتی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ویڈیو والیٹی اچھی نہیں ہوتی تو آپ مائک یوز کر لیں اور مائک جب یوز کریں تو مائک بہت سارے مارکٹ میں مونو مائک ملتا ہے تو مونو مائک آپ یوز نہ کریں آپ جب مائک لینے چاہیں تو ان کو کہیں کہ آپ سٹیریو مائک دی دیں سٹیریو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دونوں ہیڈ پاکستان بہت سکوپ ہے پاکستان میں جو ہے وہ اگر آپ ویڈیو گرافی سے مطلب ہمارے پاس جیسے آپ انڈین موویز دیکھ رہے ہیں اور ہولی ووڈ موویز دیکھ رہے ہیں ان میں کس طریقے سے وہ ان کی ویڈیوز بن دی اس طریقے کی ویڈیوز جو ہے ہمارے موویز یا اس طرح کی ویڈیوز جائے ہمارے پاکستان میں بہت ہی کم بنتی ہیں اتنی زیادہ نہیں بنتی تو اگر کیونکہ یہ ہمارے لیے نیو چیز ہے وہاں پر تو پرانی یہاں پر اگر وہ چیز یہاں لے کے آئے تو ایک ظاہر سی عدیل حسن ریحان بھائی کا نمبر چاہیے چاہیے آپ سے بات کرنی ہے اگر مجھ سے بات کرنی ہے آپ ویڈیو ٹائٹل میں جا کے میں ٹیگ باؤں ہوں وہاں پر مجھے انبوکس کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی آپ مجھ سے جو بات کرنا ہے آپ مجھے انبوکس آپ مجھ سے جا کے سرچ کریں فری ویڈیو فری میزک آپ بہت سارے بے تحاش آپ چینل مل جائیں جس میں فری مل جائیں گے میزک بھی آپ فری مل جائیں گے وہاں سے آپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی کی بھی فوٹیج آپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں اس کے جو بھی ہے آپ دے دیں ان کو what about the youtube tags how we should select during uploading kindly share the explain asim bashar youtube پہ آپ کوئی بھی ویڈیو دال لیں اس میں tag آپ کا unique ہونا چاہیئے آپ کوئی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی بھی example کوئی بھی how to ویڈیو ایڈیٹنگ تو اس میں tag ایسی ڈالیں جو تیگ آپ کے پاس unique tag ہو اور اس میں یہ ہے کہ google adwords میں جائیں وہاں پر جا کے جو ہے google adwords پر جائیں وہاں پر آپ پتہ چل جائے گا وہاں پر جا کے جو ہے وہ آپ tags لٹھیں گے تو اس پہ اس کی رینکنگ آپ کو پتہ چل جائے گا اس tag کی کتنی رینکنگ ہے اور اس tag کی کتنی رینکنگ ہے جو آپ title ہے اور description ہے اس میں سے آپ کو tag نکال کے وہ tags لگائیں سوال ہو تو پریس سوال کریں which video editor is the best اگر آپ beginner ہیں اگر شروع آپ پہلے کبھی کی نہ ہو یا کوئی heavy software آپ نے استعمال نہیں کی رہا تو احمد چودری صاحب آپ سونی ویغاز استعمال کر لیں best software ہے اور easy software ہے آپ easily easily کسی 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 ویڈیو easily editing کر سکتے ہیں tag long tails or short tag short ہونی چاہی ایک tag یہ بھی ہو چاہی long اس لیے کون چاہی چاہی جو title ڈ אес حیث ڈ آただ رائے اس اگر र بھائی اگرا ریلیٹڈ بنا رہا ہے تو اس سے جا کے آپ ٹیک دیکھیں کہ ٹینڈنگ میں کیا چل رہا ہے تو آپ کو بہت ساری ویب سائٹ کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹیک چل رہا ہے وہ ٹیک آپ ڈال دیں آپ ایزیلی جو ہے وہ آپ کی ویڈیو جو ہے وارل ہونا شروع جائے گی اور جو ہے سرچنگ میں بہت جلدی آ جائے گا سید آفتہ والیکم سلام محمد راشد یوٹیوب کے آئی ڈی کیسے بناتے ہیں محمد راشد صاحب آپ کے پاس آپ اگر اینوریڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ کی آلریڈی آپ کی یوٹیوب کا چینل یوٹیوب کی آئی ڈی آپ کی بنی ہوئے ہیں جیس آپ یوٹیوب کی جو اب ہے اس کو اپن کریں گے اپن کرنے کے بعد کوئی بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوں گے کہ اس ٹائم وہ پوچھے گا کہ یوٹیوب کا نام آپ کو یوزر نیم آپ کو کیا ڈالنا ہے تو آپ ایزیلی اس میں ایپ جیسی اوپن کریں گے اس پہ آپ اپنا نام ڈالیں اور نام ڈالنے کے بعد اسٹارٹ کر دیں سلطان عارف جی بلکل بہت ساری ویڈیوز ہیں اس پہ بہت لوگ پیسے کمارے ہیں یہ بلکل صحیح بات ہے بلکل یہ آپ کمار رہے ہیں اگر آپ کو اپنی انٹرو بنانی ہے آپ کی کمپنی کی انٹرو بنانی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ اس کی اسکرپ بنا لیں بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کی اسکرپ بنا لیں اگر آپ اپنی بنا رہے ہیں تو اپنی سٹوری اپنی ویڈیوز شورٹ پورٹیجز ویڈیو آپ کا انٹرو ویڈیو کم سے کم جو ہے ایک منٹ یا دو منٹ ہی ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے انٹرو میں کیونکہ اگر آپ کی انٹرو لیندھ ہو جائے گا تو کوئی نہیں دیکھے گا اور سب سے بیسٹ جو ہے وہ دو منٹ میں آپ کو بتانا ہے کہ کیا کیا ہے سب سے بیسٹ ہی ہے کہ دو منٹ ہی ہونی چاہیے اور بنانے سے پہلے جو آپ کو پورا سکرپ آپ ایسا بنائیں جس میں دو منٹ کے اندر آ جائے اور اٹرکشن کوئی چیزیں اس میں مٹریل ہونا چاہیے آپ کے فوٹیجز میں یا آپ کوئی بھی چیزیں اس میں اٹرکشن کو اچھی فوٹیج استعمال کریں تو زیادہ بیسٹ رہے گا سلطان عارف صاحب جیسے ویسٹن یونین اس میں چار پانچ آپ اپنے ڈائریکٹ بینگ میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں سیکنڈ آپ ویسٹن یونین کے تھوہو بھی لے سکتے ہیں اور تھرڈ یہ ہے کہ آپ چیک بھی منگوا سکتے ہیں بہت ایزی طریقہ ہے آپ پہلے اسٹارٹ کریں آپ کے بعد 100 ڈالر آپ کے پاس ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ یہ گوگل ایڈسن جو ہے آپ کو خود جو ہے نوٹیفیکیشن دے گا کہ آپ کے 100 ڈالر ہو گئے اس کو آپ نکال لیں فتہ سمرو بھائی میرے پاس سونی ویگاس نہیں چل رہی کیا کروں فتہ سمرو بھائی آپ کے پاس کیا ایرر آ رہا ہے وہ مجھے بتا دیں کہ اس میں ایرر کیا آ رہا ہے جب سونی ویگاس ہم اسٹرول کرتے ہیں سب سے زیادہ مسئلہ یہی آتا ہے پریم ورک کا ابڈیٹ نہیں کرتے جو بندے ویڈوز اپڈیٹ نہیں کرتے ان کے پاس یہ مسئلہ آتا ہے کیونکہ فریم ورک ہمارے پاس ابڈیٹ نہیں ہوتا تو ہمیں جو ہے فریم ورک 4.7 اگر اسٹال کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اسٹال کر رہے ہیں اسٹال کے دوران جو ہے وہ فریم ورک ڈاؤنلوڈ ہوتے ہیں جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن لوھ ہوتا ہے اس کے وجہ سے فریموارک ہوما ہمارا ڈاؤنلوڈ نہیں ہو پاتا اس کی وجہ سے ہمارا استالویشن وہی روک جاتا ہے ہم ایسا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے گوگر پر جائیں گے میکروسوفٹ کا فری ہے فریمورک وہی سے 4.7 وہ ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد استال کرنے کے بعد ہم spoons وگاس استال کرنے کے بعد ہم ہم Естьیلی اس کو استال کر لیں someoس وگاس استال ہو جائے گا سلطان عارف اگر آپ کے باس کوئی اور سوال ہے تو پلیس آپ کریئے روزانہ چار بجے شام چار بجے جو ہے آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں آپ روزانہ چار بجے مجھے لائف دیکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ کے باس سوال ہو کوئی بھی سوال ہو کریں اگر میرے پاس جتنی نالج ہے میں وہی شیئر کروں گا اور مجھے بھی سیکھنوں کا ملے گا آپ بھی مجھے بتاتے رہیے گا اگر میری غلطی ہو تو آپ بھی ضرور اس میں جو ہے کریک کرنے کی کوشش کریئے گا سید آفت آپ اس کے لئے کیا کروں سمجھا نہیں ہے سید آفت آپ آپ کا سوال آدل شیخ میں نے تین ویڈیو بنائی ہیں کچھ ویوز آئی ہیں لیکن چینل پہ ایک بھی ایسا ایسا تو مونیٹائز سٹارٹ نہیں ہوا آدل شیخ آپ نے تین ویڈیوز تو بنائی ہے لیکن اس کو آپ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کے ویوز جو ہے آپ کے ٹوٹل آپ کے چینل کے ویوز جو ہے دس ہزار اگر ہو جائیں تین ویڈیو کو ملا کے یا اور بھی آپ اگر ویڈیو دالیں گے ان سارے ویڈیو کو ملا کر آپ کے پاس دس ہزار ویوز ہوں گے تو آپ کے پاس ویوز لانا بہت ایزی ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ جو ہے اپنا اپنے سبسکرائبر جو ہیں وہ بڑھائیں احمد چودری صاحب ویڈیو یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہی ویڈیو یو ایسے میں کوئی انگریز دیکھ رہا ہو یو ایس میں دیکھ رہا ہو جہاں پر ڈالر کی ڈالر ہو ڈالر کی ویلیو زیادہ ہو تو وہاں پر اس ویڈیو کی ورث زیادہ ہے مثال کے طور پر اگر ہم ہماری ویڈیو پاکستان سے کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کی اتنی زیادہ ورث نہیں ہوگی جیسے کہ آپ نے بتایا پانچ لاکھ ویو سے یا پچاس زار ویو سے تو اس پہ یہ ہوگا کہ یہاں پر اتنی زیادہ نہیں ہوگی اگر ویڈیو انگلیش میں ہوگی تو اس میں آپ زیادہ کما سکتے ہیں ویڈیو اگر انگلیش میں ہو تو زیادہ کما سکتے ہیں کیونکہ وہ ورلڈ وائٹ سے دیکھ رہے ہوں گے اگر ہندی میں ہوگی اور اردو میں ہوگی تو وہ صرف پاکستان اور جو وہ اردو بولنے والے اور ہندی بولنے والے وہ ہی دیکھیں گے اس سے ہوگا یہ اس سے ہوگا کہ یہ کہ اس میں آپ کے ارننگ کم ہوگی اتنے زیادہ ایڈ آئیں گے نہیں پاکستانی ایڈ جو ہے وہ سستے ہوتے ہیں اگر یو ایس سے ہو تو وہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں جانزب آسف جوڑ اچھا امین لگاری اسلام یہ نظر میں آرہا معلومات تینکیو سو مچ آدھر شیخ ویڈیوز پہ دس ہزار ویوز ہوں گے تو مونیٹائز سٹارٹ ہوگی یا چینل پہ الگ سے چاہیے ٹوٹل آپ کی جتنے بھی آپ کے ویڈیووں سے ٹوٹل ملا کے یعنی کہ آپ نے ایکزامپل آپ نے دس ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہوئے اور اس کے اندر دس ویڈیو کو ملا کر دس ویڈیو کو ملا کر اگر کاؤنٹ کریں تو اگر دس ہزار ویوز ہو گئے آپ کے ٹوٹل چینل پہ تو جو ہے وہ آپ کے مونیٹائز سٹارٹ ہو جائے گی کبھی کبھی ایسا ہوتے کہ مونیٹائز سے ہمیں پتہ نہیں کیا یہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا کہ جو ہے نا وہ کبھی کبھی اگر ویوز زیادہ نہ بھی ہو تو تب بھی مونیٹائز سٹارٹ ہو جاتا ہے ویسے ہر کسی چینل پہ نہیں ہوتا ہے ویسے ابھی میرے خواہد سے دو تین مہین ہوئے ہیں یہ پالیسی آئیے کہ دس ہزار ویوز آپ کے چینل پہ ہونے چاہیے یوٹیوب چینل وائلیشن میں آ گیا ہے پرانی آئی ڈی پہ دوبارہ بنا سکتا ہوں جی بالکل آپ اسی آئی ڈی پہ دوبارہ نہیں بنا سکتے آپ اسی آئی ڈی پہ آپ جا کے کلیم کریں وہاں پر کہ بھئی وائلیشن آ گئی اب وہاں سے اگر اپروول آ گئی پہلے آپ وہاں پہ جا کے کلیم کریں آپ اپیل کریں وہاں پر جا کے پھر اگر اپیل میں آپ صحیح ہو گئے تو آپ کی آئی ڈی ریکاور ہو جائے گی برنا تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ دوسری دوسرا آپ کو چینل بنانے پڑے گی دوبائی میں آؤٹسورسنگ گرافک ڈیزائننگ کا کام کر سکتے ہیں کیا دوبائی میں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں یہاں پر وہ دیکھ لیں آپ ان سے کانٹیک کر لیں ان کا نام مجھے سمجھ مجھے آ رہا ہے ہندی میں ہے تو پلیس جو بھی ہے آپ کانٹیک کریں ان سے آؤٹسورسنگ کے لئے میں تو نہیں کر سکتا میں بہت بزی ہوتا ہوں اور کسی یہ بس کوئی سوال ہو پلیس سوال کیجئے سوال کوئی 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 کوششن آیا نہیں ہے آپ کوئی کام کروانا چاہ رہے ہیں گرافک کوئی کام کروانا کام کروانا کوئی ویڈیو کوئی چیز سب سے بیسٹ پینیور کے بارے میں بتاؤں کیا محمد علی پینیور پینیور بارے کیا بتاؤں بارے سوال سوال کریں شیام سوال میں پینٹ گرافک دیزائنر کام کرتا ہوں زبردست بہت زبردست ہم چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کام کریں پاکستان آپ کام کریں لے پینیور کام کریں پینیور کی پیمنٹ کاٹ سے کیسے نکلی گی پینئر چلاکھیں یہ میں نے سنا ہے تو مجھے پتا نہیں نہیں مجھے میں نے ابھیаци��ہ کراو کیوں کی ہیں ایسین کیسے بناتے ہیں ایسین کے لئے بہت ایزی طریقہ ہے جو آپ کے جاتے میں دیمیل کا ياک Mil کی He운� پڑھا اسی اکاؤنٹ سے اپسی اکاؤنٹ بن جاتا ہے آپ اس میں جا کے اپلائی کرتے ہیں ایڈسین کا پاپ اس کی ویب سائٹ کھولتے ہیں اگر آپ کے اپنے چیزی ہوتا ہے کہ انفرمیشن اگر آپ کے انفرمیشن اچھی ہوگی یعنی اپنے چیزی صحیح ہوگی جس ایڈرس پر آپ کا پن کوٹ آئے گا وہی پن کوٹ سے آپ کو ایڈرس اکٹیف کرنا پڑتا ہے سب سے مین جو ہے آپ کو ایڈرس ایک مہینے سے دو مہینے کے اندر آپ کو پنکوڈ مل جاتا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ ایکٹی ہو جاتا ہے کیا سائیڈ بتایا ہے سر آپ نے آئیکنڈ ہیئر پروپلی Fiverr F I V E R R ڈاٹ کوم Fiverr ڈاٹ کوم تو وہاں پر جا کے آپ پانچ ڈالر میں کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں آپ اپنے وائس آور کروا لے ہیں ڈیزائننگ کروا لے ہیں اپنی انٹرو ویڈیو بنوالے ہیں کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں وہاں پر بہت سار آپ کو مل جائیں گے سب سے پہلے جب آپ Fiverr میں جائے تو ان کے گیکس دیکھ لیا گا پورٹفولیو دیکھ لیا گا کہ انہوں نے کیسے کام کیا ہوا ہے اس کے حساب سے یہ کام کروایا ہیں جانزب آسف What about graphic designing and video editing سیکشن نمبر 10 سیکشن نمبر 10 میں یہی کہ آپ لوگ جو سوال کریں گے تو میں اس کا جواب دے سکوں گا یہ میرے سیشن 30 دن تک میرا یہ سیشن ہے اس ہی اندر جو ہے آپ لوگ question and answer کر سکتے ہیں آج میں نے جو ہے تین ٹپس بتایا ہیں وہ ٹپس آپ یہ لائف جب ختم ہو جائے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فہیم سلیم ایڈسن سے پیمنٹ کیسے ریاکٹیف کرتے ہیں ریاکٹیف سمجھ میں نہیں آیا ہے ایکٹیف کیا سمجھ میں نہیں آیا مجھے ایڈسن سے پیسے جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا جیسے پہلے بھی کہ جو ہے وہ آپ ویسٹرن یونین یا بائر کیش یا اپنے چیک آپ منگوا سکتے ہیں بہت ایزی طریقہ ہے اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے جو بھی اپنے ویڈیو بناتے ہیں اس کی دوبارہ بتاتا چلوں پہلے بھی میں نے بتایا اس میں ٹائٹلنگ سب سے پہلے اس کا ٹائٹل صحیح ہونا چاہیے اور اس میں جو آپ میزک استعمال کرے ہیں وہ کوپی رائٹ نہ ہو اگر آپ یوٹیوب پہ ڈالنا چاہتے ہیں اور آج کل تو فیس بک بھی کوپی رائٹ میزک جو ہے وہ اللہ نہیں کرتا وہ فوراں سے آپ کے کوپی رائٹ میزک اگر آپ یوز کرے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور آپ کے اوپر سٹرائٹ لگ جاتا ہے آپ دو دن تک یا تین دن تک کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پاتے نہ آپ لائف کر پاتے ہیں تو آپ کوپی رائٹ سے بچیں اور جو ہے میزک بہت ایزی طریقہ آپ یوٹیوب پہ جائیں وہاں پر جا کے کوئی بھی فری میزک جا کے آپ سرچ کر لیں وہاں سے آپ فری میزک جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو جب آپ ویڈیو اپلوڈ کریں تو تھامنل بھی آپ کا صحیح ہونا چاہیے تھامنل آپ خوبصورت سا بنائیں پوٹی شاپ پہ جا کے جب آپ تھامنل بنائیں کوئی بھی آپ جیسے جو ویڈیو کے اندر ہے اس کے تھامنل کے پوٹیج ہو اور اس کا نام ہو اور آپ کا نام ہو جو بھی آپ بنا رہے ہیں ایڈیٹ بھائی یا کچھ بھی بنا رہے ہیں اس کے آپ کا نام ہونا چاہیے اسی کے اندر آپ کے فیس بوک لنک بھی مینشن ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا یوٹیوب کا لنک بھی مینشن ہو جائے یا ویب سائٹ یہ ساری چیزیں مینشن ہو جائے تو خوبصورت سا بنا کے آپ ڈال دے تو بہترین سا ہو جائے آپ لوگ کے بس کوئی بھی سوال ہو ویڈیو ایڈیٹنگ یا گرافک ڈیزائنگ یا آن لائن ارننگ سے ریلیٹیڈ تو آپ مجھے سوال کر سکتے حافظ مصطفی کوریل ڈرو سیون فری کہا سا پل ڈاؤنلوڈ ہو گا کوریل ڈرو سیون آپ سا جو سرچ کر فری ڈاؤنلوڈ کوریل ڈرو آپ کو مل جائے سب سے بیسٹ آپ کو سا چاہیے آپ یوٹیوب پر جائیں وہاں پر سارے لوگ نے ارننگ کرنا چاہتا ہے کوئی بھی کیا کرتا ہے کہ سا پر ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے بیک اپ پر رکھتا یا کھیں پہ آن لائن اپ لوڈ کر لنک شیئر کر تا کہ ویڈیو زیادہ زیادہ لوگ دیکھیں اور اس کی سا فری دانلوڈ کریں تو آپ کوئی بھی سا فری فیس بک مسئلہ ہوتا ہے گوگل میں مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ ایڈز اتنے زیادہ ڈال دیتے ہیں پر ہمیں پتا نہیں چلتا کہ کون سا ایڈ سے ڈال لکھا آ جاتا لیکن ہم جب کلک کرتے تو وہ ایڈ ہوتا ہے اور اس طرح سے وائرس بھی آ جاتا ہے ہمارے براوزر میں تو ہم بیس یہ ہوتا ہے کہ آپ یوٹیوب پر جائیں وہاں پر جائیں کوئی جو کوئی سوال ابھی آنی رہے آئی ہوتا ہے کسی کو آئی ہلپ کی ضرورت نہیں بہت شکریہ مجھے سننے کا اور ابھی تک 44 46 لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے پاس سوال نہیں ہے تینک یو سو مچ جزا اللہ کل ملتے چار بجے